اسلام علیکم دوستو میں ہوں شوئب اور آج میں آپ کے لیے ایک اور دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر حاضر ہوں آج اس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا کے آٹھ سب سے خطرناک ائرپورٹس کے بارے میں ہے دوستو ہوائی سفر تو ویسے ہی کچھ لوگوں کے لیے ڈرونے خواب کی مانت ہوتا ہے جب جہاز زمین سے اوپر ہزاروں فٹ کی بلندی پر اڑ رہا ہو تو موسم اور جہاز کی معمولی سی خرابی بھی جہاز کو کریش کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے اور چلیں ہوائی سفر تو آرام سے گزر گیا اب باری ہے جہاز کو لینڈ کرنے کی لیکن یہ کیا جہاز کے اترنے کے لیے اتنا چھوٹا ٹریک اور وہ بھی خطرناک پہاڑ کی چوٹی پر ذرا سی گلتی ہوئی اور جہاز پہاڑ سے نیچے گہری کھائی میں اینہ خوفناک اور خوند خوش کر دینے والا منظر دوستو دنیا میں ایسے خطرناک ائرپورٹ حقیقت میں موجود ہے جہاں جہاز لینڈ کرنا ایک ڈرونے خواب کی مانت ہے لیکن انسان مجبوراً ان ائرپورٹس کو استعمال کرنے پر مجبور ہے آج ہم آپ کو انہی آٹھ ائرپورٹس کے بارے میں بتائیں گے برفانی بریعظم انٹاکٹیکا کا یہ ائرپورٹ انتہائی خطرناک ہے سردیوں میں برف کنکریٹ کی طرح جمعی ہوتی ہے اور اس پر جب تیز رفتار جہاز لینڈنگ کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھسلتا ہوا کافی آگے چلا جاتا ہے جو کہ آسانی سے کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے اور گرمیوں میں جب برف پگذری ہوتی ہے تب بھی یہاں لینڈنگ مشکل ہوتی ہے کیربن کے خطے پر واقعہ اس جزیرے کا بین القومی ائرپورٹ مسافروں کے مقابلے میں وہاں کے ساحل پر موجود افراد کے لیے زیادہ خوفناک ثابت ہوتا ہے جس کی وجہ اس کے مختصر رنوے کا اقتدام ساحل پر ہونا ہے اگر کوئی تیارہ بہت نیچے پرواز کرے تو ساحل پر موجود افراد طفانی ہواوں اور تیز آواز سے گبرا کر اپنے دل تھام لیتے ہیں کیربن کے جزیرے صباح میں واقعہ اس ائرپورٹ کا رنوے دنیا میں سب سے چھوٹا ہے یعنی چار سو میٹر سے بھی کام اور اس کے اندر تیارے کے نہ رکنے کا مطلب سیدھا سمندر میں گوتا ہے یہاں صرف چھوٹے تیارے ہی قریبی جزیروں سے اترتے ہیں مگر انہیں بھی کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یہ رنوے ایک پہاڑی کے کونے میں واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہاں اکثر افراد تیارے کے بجائے کسی کشتی کے ذریعہ نہ پسند کرتے ہیں ایک تنگ کھاڑی میں گرا ہوا گرین لینڈ کا یہ ائرپورٹ سمندری ہچکولے اور تندوں تیز ہوائیں یہاں چلنا عام ہے جبکہ یہاں لینڈنگ اور ٹیک آف اتنا ہوسرا شکن کام ہے کہ ایسا صرف دن کے اوقات میں ہی کرنے کی اجازت ہوتی ہے پائلرز کو بھی یہاں اترنے سے قبل ایک نوے ڈگری کا موڑ کاٹ کر رنوے پر آنا ہوتا ہے اگر تیز ہوائی چال رہی ہو تو یہ کم بہت زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے جبکہ برفانی تودے گرنے کا خطرہ الگ سے رہتا ہے پندرگاہ پر اختتام اور ایک پرحجوم شہر اور بڑی پہاڑی کے درمیان گرے جبرالٹر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا رنوے بھی اس شہر کی ایک مصروف تین روڈ ونسٹن چلچل ایونیو پر واقعہ ہے اور انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی گاڑی اشارے پر نہ رکے تو کیسا خوفناک خاصا واقعہ پیش آ سکتا ہے جنوبی افریقہ کے ملک لسیتھو میں واقعہ میٹیکن ایر سٹریپ کا رنوے محض تیرہ سو فوٹ لمبا ہے مگر اس کے آخر میں دو ہزار فوٹ گہری کھائی ہے یہاں سے پرواز کرنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے کسی پرندے کو گونسرے سے نیچے پھینک دیا جائے اور اڑنے کا حکم دیا جائے غروب پر نہ چلانے پر کیا ہوگا اس کے بارے میں بتانا ضروری نہیں ماؤنٹ ایوریس سر کرنے والے پہلے کوپیما کے نام پر رکھے جانے والے فضائی اڈے کو دنیا کا خطرناک ترین ائرپورٹ بھی کہا جاتا ہے جس کی وجہ بھی بہت سادہ ہے وہ یہ کہ سیتہ سمندر سے اٹھائی سو میٹر بلندی پر واقعہ اس ائرپورٹ کی لینڈنگ پٹی بس پانچ سو میٹر ہی لمبی ہے اور اس کا اختام یہ گہری کھائی پر ہوتا ہے اب اگر وہاں تیارہ اترنے کے دوران کوئی پائلٹ حاضر دماغی کا مظاہرہ نہ کر سکے تو مسافر سیدھے دو ہزار فٹ گہری وادی میں جا گریں گے اور یہ خیال ہی جہاں آنے والے مسافروں اور پائلٹس کے ہوش اڑا دیتا ہے اب آتے ہیں دنیا کے سب سے خطرناک ائرپورٹ پر برف میں چھپے اس ائرپورٹ میں کسی تیارے کو اتارنا بول بلینیوں سے کام نہیں کیونکہ یہاں کا رنوے سیدھا ہونے کے بجائے نشیب میں جا رہا ہے اور اس طرح یہ پائلٹس کے حساب کے ساتھ کھیلتا ہے دلچسپ با یہ ہے کہ دلوان پر واقعہ اس رنوے کا اختام ایک موڑ پر ہوتا ہے جہاں تیارے کو نہ موڑنے کا نتیجہ کسی کھائی میں جانے کی صورت میں نکل سکتا ہے یہاں پائلٹ کو لینڈ کرنے سے پہلے ایک خصوصی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے جب ہی اسے یہاں تیارہ اتارنے کی اجازت مل پاتی ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے آٹھ خطرناک ترین ائرپورٹس کی کہانی امید ہے کہ اس ویڈیو کے ختم ہونے تک آپ فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ یہاں تو ہم کبھی نہیں جائیں گے پھر ایڈونچر پسند لوگ یہاں جاتے ہیں اور مستقبل میں بھی جاتے رہیں گے موسیقی